رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشت نے کہا لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بر نہیں ہوتا ہے تو نوازہ ہی بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چر ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ یہ تسبیح بڑی پسند ہے معبوب نے ان کی فضیلت بیان کی اب وہ حضرت سیجد عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس جلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگے عبراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت عبراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی مکریہ آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام قیف میں یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپا سا سانو تو یار دیگال سنا سا ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پھر کہا پرشتہ کہنے لگا باسی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت عبراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگے گے تو کیا لے گا کہنے لگا گھائیں بیسے ساری میری فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا سائی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قائن دے دی پھینسے دے دی وہ ذکر سنا کہا حضرت عبراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت عبراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا عبراہیم بکریاں میں لے چکا گائے بیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا عبراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائے بیسے بکریاں چلانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی ناکری کرتا رہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا فرشتے کی آنکھوں میں آس ہوا گئے تردامنی پر شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ روے پڑا اور کلنے نے کہا عبراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے مجھے سینے سے لگا